سابق چیف جسٹس گنزار احمد کی طرح موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی اسلام آباد ہائی کٹ کے سابق جج شوکر عزیز صدیقی کی جانب سے اپنی برطرفی کے خلاف دائر کردہ درخواست کو سرد خانی کی نظر رکھا ہے اور چار برس گزر جانے کے باوجود کیس کا فیصلہ نہیں کیا جا رہا یاد رہے کہ سابق چیف جسٹس ساکر بنزار کی زیر قیادت سپریم جوڈیچل کانسل نے شوکر عزیز صدیقی کو راورٹ فنڈی بار میں ایک تقریر کے دوران آئی ایس آئی کے سیاسی کردار پر تنقید کرنے کی پاداش میں اسلام آباد ہائی کٹ کے جج کے عہدے سے فارق کر دیا تھا تب شوکر عزیز صدیقی نے الزام لگایا تھا کہ فیض حمید نے ان پر نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف برزی کے فیصلے لینے کے لیے دباؤ ڈالا تھا جسے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اب سپریم کورٹ نے ایک لمبے وقفے کے بعد جسٹس شوکر عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر کرتے ہوئے لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے واضح رہے کہ شوکر عزیز صدیقی نے سپریم جوڈیشل کانسل کے فیصلے کو چیلنج کر رکھا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سرواہی میں پانچ رکھنے لارجر بینچ تیرہ جھون کو کیس کی سماعت کرے گا اس بینچ میں چیف جسٹس کے ساتھ جسٹس سجاد علی شاہ جسٹس مظہر عالم جسٹس ایجازر احسن اور جسٹس سردار تاریخ شامل ہوں گے عدالت نے اٹرانی جنرل سمیت دیگر فریقین کو اس سلسلے میں نوٹس جاری کر دیا ہے یاد رہے کہ جج بننے سے پہلے جسٹس شوکر صدیقی نے عملی سیاست میں حصہ لیتے ہوئے جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر راولپنڈی سے انتخابات میں بھی حصہ لیا تھا پرویز مشرف کے عامرانہ دور میں عدلیہ کی بحالی کے لیے چلنے والی وکلہ تحلیق میں بھی وہ دیگر وکلہ کے شانہ بشانہ موجود تھے ان کا نام تب میڈیا میں آیا تھا جب انہوں نے ویلنٹائن ڈے کے موقع پر ہونے والی تقریبات پر پابندی آیت کر دی تھی جسٹس شوکر عزیز صدیقی نے دوہزار سولہ میں پی ٹی آئی کو اسلام آباد کا لاگ ڈاؤن کرنے کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے دھرنا دینے سے روکا تھا شکر پڑھیاں کے قریب پریٹ گراؤنڈ کو ڈیموکریسی پارک اور اسپیچ کارنر کا نام بھی اسلام آباد کی ظلح انتظامیہ نے جسٹس شوکر عزیز صدیقی کے حکم پر ہی رکھا یہ جگہ احتجاج کے لیے مختص کی گئی ہے برطرفے کے وقت شوکر عزیز صدیقی جو اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس کے بعد سینئر ترین جش تھے انہوں نے سوشل میڈیا پر پیغمبر اسلام کے بارے میں گستخانہ مواد کا نوٹس بھی لیا تھا اگر انہیں برطرف نہ کیا جاتا تو وہ جسٹس اثر من اللہ کی جگہ اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس ہوتے جسٹس شوکر عزیز صدیقی نے پرویز مشرف کے خلاف تین نومبر دوہزار ساتھ میں ملک میں ایمرجنسی کے بعد ججز کو نظر بند کرنے کے مقدمے میں پولیس حکام کو انصداد دہشتگردی کی دفعات کا اضافہ کرنے کا بھی حکم دیا جب پرویز مشرف زمانت کے لیے ان کی عدالت میں پیش ہوئے تھے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سابق جج جسٹس شوکر صدیقی کو اکیس نومبر دوہزار گیارہ کو پنجاب کے کوٹے سے اسلام آباد ہائی کوٹ میں پہلا ایڈیشنل جج تائینات کیا گیا جس کے بعد انہیں مستقل جج مقرر کر دیا گیا تھا سابق جج جسٹس میاں ساکم نصار کی سبراہی میں سپریم جوڈیشنل کانسل نے آئین کے آرٹیکل دو سو نو کے تحت ایک شکایت پر سابق جسٹس شوکر صدیقی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے صدر سے سفارش کی تھی کہ ان کو عدے سے ہٹا دیا جائے اس سفارش پر عمل کرتے ہوئے صدر عارف علوی نے اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں ان کو برطرف کر دیا تھا جسٹس شوکر عزیز صدیقی نے جولائی دوہزار اٹھارہ میں راولپنڈی بار سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ مبینہ طور پر فوج کے خفیہ ادارے عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے بینچ بنوا کر اپنی مرضی کے فیصلے لیتے ہیں آئی ایس آئی پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو منیوپلیٹ کرنے میں انوالو ہے آئی ایس آئی کے لوگ مختلف جگہ پہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں کیسوں کی مارکنگ ہوتی ہے میں اپنی ہائی کورٹ کی بات کرتا ہوں آئی ایس آئی والوں نے میرے چیپ جسٹس کو اپروچ کر کے کہا کہ ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا شوقت عزیز صدیقی کو بینچ میں مت شامل کریں اور میرے چیپ جسٹس نے کہا جس بینچ سے آپ ایزی ہیں ہم وہ بنا دیں انہوں نے الزام آئیت کیا تھا کہ فوج کے خفیہ اداروں کی بداخلت کی وجہ سے انہیں نواز شریف کو احتساب عدالت سے مننے والی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت کرنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ میں شامل نہیں کیا گیا شوقت عزیز صدیقی نے یہ بھی الزام آئیت کیا تھا کہ فیض حمیر نے جو اس وقت ڈپٹی ڈی جی آئی ایس آئی تھے فیض آباد دھرنے سے متعلقوں قدمے میں ان سے ان کی ریاہشگاہ پر ملاقات کی تھی پاک کفواج کے شعبہ تعلقات آمہ نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے اس وقت کے چیف جسٹس میاں ساکم نصار سے درخواست کی تھی کہ وہ اس بارے میں ایکشن لیں ان بیانات کی روشنی میں وزارت دفاع کی طرف سے ایک شکایت سپریم جوڈیشل کانسل میں داہر کی گئی تھی جس پر سپریم جوڈیشل کانسل نے کارروائی کرتے ہوئے جسٹس شوقت عزیز صدیقی کو ذابط اخلاق کی خلاف فرضی کا مرتقی پاتے ہوئے صدر مبلکت کو ان کے عوضے سے ہٹانے کی سفارش کی تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورڈ جسٹس شوقت عزیز صدیقی کے چار سال پرانے کیس کا فیصلہ کب کرتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا